سندھ اسیملی کے بجٹ اطلاع سے خطاب کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں سندھ حکومت نے ترقیاتی شعبے کے لیے 161 ارب روپے مختص کیے ہیں جن میں 111 ارب روپے صوبائی حکومت خرچ کرے گی جبکہ 20 ارب روپے غیر ملکی اشتراک سے چلنے والے منصوبے فراہم کریں گے اس وقت میں بجٹ کے 9 ارب 70 کروڑ روپے مرکزی حکومت فراہم کرے گی ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ کراچی لارکانہ اور بینظیر آباد میں ترقیاتی کاموں کے لیے دو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ حیدر آباد میں سڑکوں کے مرمت اور فراہمیوں ناکاسی آپ کی تین مختلف سکیموں پر ایک ارب روپے خرچ کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ تعلیم کے لیے بجٹ میں 7 ارب 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ شہید بنظیر بھٹو لیاری میڈیکل کالیج اور کارڈک سینٹر بنانے کے علاوہ لارکانہ اور خیرپور میں دو انجنرنگ یونیورسٹیاں بھی قائم کی جائیں گے سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ صوبے میں 300 نئے سکول کھولے جائیں گے جبکہ 124 پرانے سکولوں کو بحال کیا جائے گا صوبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں 6 ارب 93 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں جبکہ بجٹ میں ڈاکٹروں کے لیے خصوصی مراد بھی رکھی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ توانائی کی شعبے کے لیے 3 ارب 71 کروڑ روپے دہاتوں میں پتلی کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے جبکہ مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی فراہمی کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں